اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک ہوں میس کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو بھئی پٹارہ تیرے پاس میں کوئی کانٹنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا ہے اور تو لوگوں کو پکا رہیے لوگوں کو جبردتی کا ان کے دماغ سا بھجیا کر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی تیرے کو گھر کی کوئی کام کرنے نہ کوئی جمعہ داریاں نہ بچے سمالنا نہ پوچھ بھی نہیں ہے تیرے اندر اور تو ہے نا کہ بے فیدول کا فالتو سا ویڈیو ڈال ڈال کے لوگوں کو پکا رہیے اس سے بیٹر یہ کیوں نہیں کرتی ہے پٹارہ تو ہے نا یہ یا تو تیرا فالتو سا بلوک بن کر دے اور نہیں تو نا تو وہی ساری حرکتیں کر جو تیرے پر سوٹ ہوتی ہے جیتے کبھی تو تبایہ بننے کا وہ جو گھونگ کرتی ہے کبھی گھونچو کو تو کسرہ بنا دیتی ہے تو اس میں تو بھی تھوڑا بہت دیکھنے کے لیے کس تو بھی ملتا ہے کس تو بھی مجھا آتا ہے یہ تو تُو اگدمی لوگوں کو مطلب وہ حریص کر رہی ہے تُو ویڈیو کے نام پہ اب بتاؤ ویڈیو سور ہوتے ہی اس نے کیا بتائی کہ ابو کے لیے دو روٹیاں بنا رہی ہوں گھر میں سب نے کھانا کھا لیے اور سب باہر گئے ہوئے صرف میں اور ابو گھر پہ اکیلے میمان آئے ہوئے ہیں یہ عورت پورا دن سوتے پڑے رہتی ہے پورا دن یہ شام کو سوکے اٹھئے اب یہ شام کو سوکے اٹھنے کے بعد میں اپنے سسر کو کھانا دے رہی ہے کیونکہ پورا کے پورا گھر گھونچو نے لے کے چلے گیا کہیں پہ گھومنے کے لیے ان لوگوں نے کھانا بنائے کھائے اور پھر گھونچو کو ترس آیا کہ یہ تو سوتے پڑے رہتی ہے تو چلو میں ہی کہیں لے کے چلے جاؤں تو اس نے ان لوگوں کو کہیں پہ گھومنے لے کے چلے گیا اور یہ اتنی وجہ دورت ہے یہ کہیں پہ جاتی ہے تو لوگ اس کو لے لے کے گھومتے پھڑتے رہتے اس کو کھلاتے پھلاتے رہتے لیکن اس کے گھر پہ کوئی آئیں گا نا تو یہ سوتے پڑے رہتی ہے اب دیکھو کہ یہ بتا رہی تھی کہ کوثر نے دعوت کی مجھے نہیں بلائی اب آپ لوگ خود سوچو کہ اگر کوثر نے نہیں بلائی ہوتی تو یہ گھر میں رہتی نا جیسے ہی آج بیٹھی ہے جیسے ہی آج گھر میں سوتے پڑی تھی وہ دن بھی یہ سوتے پڑے رہتی یا گھر میں بیٹھے رہتی وہاں پہ کیوں گئی کیونکہ اس کو بھی وہاں پہ ٹھوسنا تھا یہ گئی تھی یہ کھا کے آئی ہے ٹھوس کے آئی ہے لیکن یہ بتا دیئے یہ جتا دیئے کہ نہیں اس کو دعوت نہیں تھی اس کو نہیں بلائی اتنی یہ بججاد عورت ہے اور دیکھ لو کہ مطلب یہ عورت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ گھر میں مہمان ہے یا کوئی آیا ہے یا میں کسی کو ریسپیکٹ دوں بھی کل بھی نہیں ہے یہ رات بھر جاگتی ہے دن بھر سوتی ہے اور مہمانوں کو نوکر بنا کے رکھی ہے کہ میں آؤں گی تو بھی تم لوگی پکا کے کھلاو اور تم لوگ آئیں گے تو بھی تم لوگی پکا کے کھلاو اتنی یہ کام چور گھٹیا عورتیں اور یہ ہر کام میں کیا بولتی ہے میں نے یہ کر دی ہم نے وہ کر دی ہے ہم نے آج یہ بنائے ہم نے آج وہ بنائے تو پیٹارہ جب تُو اتنا سی دو روٹی بھی بناتی ہے تو تُو کیمرے میں ٹھو ٹھوس کے دکھاتی ہے کہ دیکھو میں دو روٹی بنا رہی اور تُو اتنے سارے کام کریں گی جو تُو ہم نے ہم نے کر کے دکھاتی ہے اور تُو کیمرے میں نہیں دکھائیں گی ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے اور کیا بات ہے بہت دین ہو گئے تُو نے وہ گارڈن نہیں دکھائی تیرا بیلکنی ٹور نہیں کروائی جو اتنے لاکھوں کے تُو نے پودے لال آکے وہاں پہ ٹھوسی اس کا کیا ہوا دکھا تو صحیح سڑ گئے کہ ابھی تلک کے جندہ ہے وہ بھی دکھا اور پھر سے یہ بنا رہی ہے گلاب جامون لو بھائی اچھا گلاب جامون کی ریسپی تو دیکھو میدہ ڈالی تھوڑا سی دودھ پاورڈر ڈالی ہے اور اس کے اندر انڈہ ڈالی ہے اور روا ڈالی ہے اور دودھ سے اس آٹے کو گوند دی اور بول رہی کیا یہ گلاب جامون کا بیٹر ہے یہ پاگل اُگل تو نہیں ہے یہ سٹی آئی ہوئی سٹی آئی ہوئی پاگل عورت کون بولا تجھے کہ گلاب جامون میں روا ڈالتے ہیں انڈہ ڈالتے ہیں تیرا دماغ مات کو نہیں ٹکرا گیا ہے کسی کے دروازے تھے یا گاڑی باڑی تھے تو تکرا نہیں گئی تھی بچپن میں کچھ بھی رہتی پی دے رہی ہے تو اچھا اس کے ڈائیلوگ کیا تھے پتہ ہے آج کچھ میٹھا بناتے ہیں کھلپ بھو لوگ چلے جائیں گے ان کو میٹھا بنا کے کھلا دیتی ہوں میٹھا بناتی ہوں بڑی اچھی بہت اچھی بھائی یہ بھو بننے کی کوشش کر رہی تھی پھر اس کو جائلنڈ یاد آ گیا اس نے وہ گلاب جامون کا تھڑا ہوا بیٹر جو کہ اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ مجھے نہیں بنانا ہے اس نے وہ بیٹر بنائی اور ڈی فریج میں بھر دی اور پھر بول دی میں تو چاہتی تھی کہ میں میٹھائی بنا کے کھلا ہوں گلاب جامون بنا کے کھلا ہوں لیکن چلے نیچے سب انتظار کر رہے تو نیچے چلتے دور پھٹے مو تیرے منوس بنانے والی عورتیں ہیں نا اس طرح سے پورا دن تانگیں اٹھا کے سوتے پڑے رہتی ہے آپ لوگوں نے ڈاگی کو دیکھا ہے دیکھا ہے ڈاگی کو روٹ پہ اسے تانگیں اٹھا کے سوتے ہیں دونوں تانگیں چاروں تانگیں اٹھا نہیں رہتی ناوی سے پٹارا چاروں تانگیں نا اپنی ہاتھ اور پیر اٹھا کے سوتی ہے اس کے لئے اسے کوئی کام نہیں ہوتا اور پاگل عورت خود ہی بول رہی ہے کہ اس میں میدہ زیادہ ڈالو نا تو یہ سب تو ہو جاتا ہے ارے پاگل عورت اہتے تھوڑی بناتے ہیں وہ کھلی ماوے کا دودھ پورڈر یہ سب ڈال کے تریف وہ سب سے بنتا ہے اور میدہ تو کیا بھلی انڈا ڈالتے ہیں تاکہ وہ جھڑا رہے سٹی آئی ہوئی کبھی انڈا جاتا ہی نہیں ہے اس میں نہ اس میں ہلائچی جاتی ہے تو ایک کام کیوں نہیں کرتی ہے تو ایک بار ہے نا پاگل کھانے ہو کے آ شاید تو ٹھیک ہو جائے اور کیا بول رہی ہے کہ دودھ لا کے گرم کر کے رکھے ہیں اور دودھ صوبہ ہی گرم کر دی ہے ارے بس کر دے پٹارا بس کر دے کام چور ہتنی بس کر دے جو نوکر تیرے آئے ہوئے ہیں میمان بن کے وہ لوگ دودھ گرم کر رہے ہیں وہ لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں اور دودھ کے اوپر اتنا لیکچر کون دیتا ہے بھئی کہ دودھ بہت اچھا ہے تو میں نے دودھ یہاں سے لینا شروع کر دی بہت اچھا ملا تو ہم نے بن نہیں کی ارے بھئی بس کر دے اب تیرے پاس میں ویڈیو نہیں یہ بنانے تو ان سب باتوں کو لے کے تو اتنا چبائیں گی لوگوں کو لوگ بھی جو چیزیں کھاتے ہیں ان کو سوٹ ہوتی ان کو اچھا لگتا ہے نا تو ہی لوگ وہ چیزیں کھا رہے تو تو ایسے بتاتی ہے کہ تو اچھی چیزیں کھا رہی ہے تجھے بڑا اچھا سب مل رہا ہے فریش فریش دودھ فریش فریش سبجی پاگل ہوگل ہے کیا مطلب ساری دنیا فریش نہیں کھا رہی ہے ان کو نہیں اچھا لگ رہا ہے پھر بھی کھایا جا رہے ایک تجھے ہی جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں تجھے ہی perfect چیزیں مل رہی ہیں تجھے ہی fresh چیزیں مل رہی ہیں تھوڑی سی شرم کیوں نہیں کر لیتی گھٹیا عورت جب اس کو موسم کو تھنڈا بتانا ہوتا ہے یار ایسے کون کرتا ہے کوئی ایک بلاغر پکڑ کے لے کے آؤ کہ وہ گیٹ کو پکڑ پکڑ کے دبا دبا کے دیکھتا ہے کہ یہ کوئی اتنا تھنڈا ہوا پڑا کوئی کرتا ہے ایسے اتنا پاگل چالے اتنا گھٹیا پناہ کوئی کرتا ہے یہ عورت اتنا تلک کے کرتی ہے اور لوگ پہنچ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے پتہ نہیں وہ لوگ بھی کئی ٹکرائے ہوئے لگتے ہیں مجھے جو ٹکرائے ہوئے وہاں ہی پہنچ جاتے ہیں اس کو دیکھنے پاگل جونی کو باقی ایک بات اتنے اپنے ویڈیو میں ہے نا منشن کی ہے کہ ابو اور میں اکیلے گھر میں اب دیکھو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی جو فطرت ہے نا میں تو بہت اچھے تو جانتی ہوں کہ یہ کس فطرت کی عورت ہے یہ کوئی بھی چیز ہے نا اب یہ آگے پیچھے سال دو سال دیڑ سال کبھی نہ کبھی ہے جرور یہ حرکت کریں گی کہ اپنے تصور کے اوپر نہ کوئی نہ کوئی الجام لگائیں گی یہ بولیں گی کہ وہ دن تصور گھر میں تھے تو انہوں نے میرے اوپر ہاتھ ڈالے تھے میرے پر گندی نیت رکھے تھے یا اگر نہیں بھی بولیں گی نا تو گھونچو کو بولیں گی تاکہ یہ بڑھے کو دوبارہ آنے نہ دے اس کا راکتہ بند کروانے کے لیے یہ ساری باتیں نا یہ جروری چیز کا فائدہ اٹھائیں گی کیونکہ یہ عورت ہے نا کوئی بھی بات ہے نا بے وجہ نہیں کرتی ہے باقی ایک بات کے پر اور گوھر کری میں نے آپ بھی کرنا کہ اس نے بتائی کہ یہ گھونچو کی آواز آئی تو اس نے بولی کہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کچھن میں کیا بنا رہی ہوں کیا نہیں اب یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ گھونچو اتنی نجر کیوں رکھتا ہے اس کے اوپر مطلب کہ چلو یہ لوگ دونوں جنے باہر جاتے ہیں گھر میں جن کے اوپر بھروسہ نہیں ہے وہ لوگ ہے یا نوکر لوگ ہے تو یہ لوگ نجر رکھتے ہیں تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ دونوں میاں بھی بھی اپنے گھر میں نجر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو بھروسہ نہیں ہے دوسروں کے اوپر لیکن گھونچو اپنے کیمرے میں دیکھ رہا ہے پٹارہ کے اوپر نجر رکھا ہوا ہے میں اس کے گھونچو کو پٹارہ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سسور کو بھی نہیں چھوڑیں گی وہ اس کو بھی برگلا لیں گی وہ اس کو بھی اپنے اوپر سمجھ رہے ہو نا اتنا بھروسہ نہیں ہے گھونچو کو اب خود سوچو کہ جا کے اس نے جو بولا تھا اسگر کو گھونچو نے کہ وہ تو تھی یہ تھی آپ نے کیوں کیا تو یہی بات ہے نا کہ اسی لئے وہ جا کے اس طرح کی بات کیا تھا کیونکہ اس کو پورا بھروسہ ہے کہ پٹارہ نہ کوئی مرد کو نہیں چھوڑتی ہے یاد ہے آپ لوگوں کو وہ والی ویڈیو جس کے اندر گھونچو اس کو ڈھوننے نکلا تھا تو ناکرانی نے کیا بتائی کہ وہ بول کے گیا ہے کہ یہیں پہ بیٹھ اور دیکھ کس کی گاڑی میں آتی ہے کتنے پیسے لیتی ہے یاد ہے وہ ویڈیو تو گھونچو مطلب کہ یہ اکیلی اگر گھر پہ کسی کے بھی ساتھ میں رہتی ہے تو گھونچو اس کے اوپر نجر رکھتا ہے اور یہ بات یہ چیز کنفرم کرتی ہے کہ پٹارہ زیڑ عورت ہے اور وہ اپنے سسور کو بھی نہیں چھوڑیں گی وہ اس طرح کی عورت ہے اس لئے گھونچو نجر رکھتا ہے اور گھونچو کی یہ عرقتیں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ پٹارہ شاید اپنے سسور کو بھی نہیں چھوڑتی ہے اس کے ساتھ میں بھی وہ وہ مطلب کہ اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لئے اس کے ساتھ میں بھی وہ اس طرح سے کر لیتی ہے کبھی تو گھونچو نے نجر رکھا بھئی اچھا ہر بات میں بلتی ہے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے یہ بنائی تھے تو ہم نے یہ کیے تھے تو پٹارہ تیرے کو جب وہ اتنا ہی سارا کام تو ہی کر رہی ہے تو تیرے کو اتنا نہیں پتا تھا کہ شکر کے ڈبے میں شکر ہے کے نہیں پاگلوں کی طرح تُو ڈھونڈ رہی تھی اس سے پتا چلتا ہے پٹارہ کہ تُو کوئی کام نہیں کرتی ہے تجھے کچھ نہیں پتا ہوتا تجھے کوئی لینا دینا نہیں اپنے گھر سے تجھے تیر پر صرف عیاشیوں سے لینا دینا ہے ہے نا جو کہ تُو آج بھی کرنے کے لئے بات نکل گئی اچھا ہلیمہ نے نا اس کی صحیح والی پول کھولی ہے اور یہ بے وکوف عورت ہے نا سب کو بے وکوف سمجھتی ہے یہ ہلیمہ کو پوچھ رہی ہے تُو کو پتا ہے نا ہماری دکان کھول رہی ہے اچھا اس نے پہلے تو نہیں بولی اس نے وہیں سے کھلیپ کٹ کر دی اور جب دوسرا کھلیپ ایڈ ہوا ہے نا تو اس کے اندر وہ ہاں بول رہی ہے جب یہ دوسری بار بولی تُو میں پتا ہے نا تُو میں پتا ہے تو وہ ہاں بول رہی ہے مطلب کہ یہ جتانا چاہتی ہے کہ میرے گھر میں بہت ایماندار لوگ رہتے اور میرے گھر میں سب کو پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور دیکھ لو کہ کسی نے بھی میری پول پٹی نہیں کھولی حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اس نے گھر میں تک پہ نہیں بتائی تھی کیونکہ اس کو کسی پہ بھی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ اس کو یہ تھا کہ در کہ کوئی اس کا کانٹینٹ نہ چُرہ لے کوئی اس کی سکریٹ بات کو کوئی اس کے سرپرائز کو اپن نہ کر دے اس کے لیے اس نے اپنے گھر میں رہنے والوں کو تکے نہیں بتائی تھی پھر بھی پاگل عورت تیری حرکتوں سے پتا چلی گیا تھا وائٹی پہ تقریباً مہینوں سے چلا آرہا ہے کہ تو کپڑے کا بیڈنیس کر رہی بیڈنیس کر رہی لیکن تو تو بس وہ والی بلی ہے جو آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے اور تجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا نہ تجھے دنیا میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہے لیکن اس بلی کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے آنکھیں اس کی بند ہیں اس طرح کی تو پاگل بلی ہے اچھے ایک بات اور نہیں سمجھ آئی کہ اس نے اپنے سسور کو بھی ساتھ میں لے کے گئی کہ میرے سسور بھی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں سسور کو پوچھی آپ بھی جا رہے ہو بولے ہاں مجھے بھی وہاں پہ جھولے جھولے ہیں اس طرح سے اس کے سسور نے بولا اس کے بعد میں وہاں پہ کیا سین ہوا جب ان لوگ جائلینڈ گئے ہیں تو پیٹارا نے خود تو اندر چلی گئی بچے لے کے اور اس کے سسور کو گھونچو واپس لے کے چلا گیا اور کیا بولی کہ مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو مصطفیٰ کو لینے کے لیے جا رہا ہے مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ کو فٹک سے لے کے آئیں گا اور پھر ان لوگ مل کے مصطفیٰ بھی مطلب وہاں پہ کیلیں گا کریں گا لیکن پھر جب مصطفیٰ مطلب جب ان لوگ گھوم پھر لیے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ وہ تو ابو کو کھانا وانا کھلا رہا تھا اور پھر ابو کو گھر چھوڑا پھر مصطفیٰ کو لے کے آ کے باہر رکھا تھا اور پھر مصطفیٰ گصے میں بھی تھا پوچھی کیوں گصہ ہو تو وہ بولتا ہے کہ بولے کہ نہیں تم اندر مجھ جاؤ اور ابھی ان لوگ آتے ہی ہوئیں گے اور پھر وہ گصہ تھا تو پیٹارا نے اس کو ہجار روپیہ دی اچھا وہ لوگوں نے ریزن کیا بتائے مصطفیٰ کو اندر نہیں بھیجنے کا کہ ہجار روپے بچانے کے لیے اس نے اس کو نہیں بھیجا پھر وہ ہجار روپے پیٹارا اس کو دے رہی ہے اور بول رہی ہے ابھی خوش تو وہ بھی وہ بول رہا ہے کہ نہیں تو دیکھ لو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچوں کو کس طرح سے ایک تو بھگاڑ رہی ہے دوسرا اس کے بچے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کس طرح سے نراز ہوتے ہیں اس کو ڈراتے ڈھمکاتے بلیک میل کرتے ہیں اور تیسرا کہ کچھ اور بات تھی لیکن وہاں پہ اس نے مصطفیٰ کا مو بند کروانے کے لیے اس کو ہجار روپے دے دی اور پیٹارا تو کچھ اچھی حرکتیں کرتی ہے بہت اچھی حرکتیں کرتی ہے ٹکٹ نکالتے ٹیم پہ مو میں کیمرہ ڈال کے جو تُنہیں فچر لگائی ہے تھمنیل پہ اتنیا گندہ تھمنیل تُنہیں لکھی ہے کہ دعوت کی بہت بڑی دعوت اچھا جو تیرے لیے لوگ دددس پکوان سامنے رکھتے ہیں لے لے کے گھومتے رہتے ہیں ہتنی کو وہ تب نہیں لگاتی تُو کہ مجھے بہت بڑی دعوت دیئے ہاں یہ تُچھی سی دعوت تُنہیں کی نہیں تھا تُو بھو رہی ہے تُنہیں بہت بڑی دعوت دی شرم نہیں ہاتی تجھے اور بتاؤ کتنا جتا رہی تھی اور کتنا وہ کھانے کے پلیٹوں کے اندر کیمرہ ڈالنا اور ٹکٹ لے رہی ہے تو وہاں پہ جتا رہی ہے کہ ایک ٹکٹ کتنے کی ہے ٹوٹل کتنے ہزار ہوئے کتنا کیا ہوا او بی بی جتنا تُنہیں یہ ویڈیو میں ہے نا خرچہ نہیں کیے نا اس سے چار گناہ تُو کمائی لیں گی اتنی تو بنی جاتی ہے تیری انکم ٹھیک ہے تو یہ نا دکھاوا کرنے کی احسان جتانے کی جرورت نہیں ہے کہ میں بہت کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے تو پھر بعد میں تیرے سپورٹر ہاتے بولتے ان کو بھگا ہوتے تو بولتی ہے میرے رستے دار ہے مطلب کہ ان کو گالیاں بھی کھلوانی ہے ان کو جلیل بھی کروانا ہے اور پھر دکھاوا بھی کرنا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں یہی لوگ نیچ ہے تو تھوڑی سی نا شرم کر لے اچھے ایک بات سوچھو کہ اس نے بولی کہ اببو کو لے کے چلے گئے کھانا کھلا کے گھر پہ چھوڑ دیئے اور پھر ان لوگ ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے چلے گئے مطلب کہ اس کے اببو کو ہوتل میں نہیں لے کے گئے لوگ اس کے اببو کو فابل پن کے دورے پڑتے یا وہ اچھا نہیں دیکھتا ہے اس کی عجت کم ہو جائیں گی اس کو لے کے جاتے یا کسر کے در چھوڑ دیئے تھے وہاں پہ کھانا وانا کھا لیا ہوں گا اور پھر گھر پہ اس کو چھوڑ دیا ایسے ہی کچھ کیے نا تیری ماں کو بھی چھوڑا کر نا پٹھا رہا سسرے سے سسرال والوں سے تو بڑی جلن ہے تیرے کو اور امہ ناکرانی کو برابر چاٹتی ہے تو تھوڑی سی شرم کر لیا کر اور جب گھمانے لے کے جا رہی تھی تب بھی کتنا جتا رہی تھی ٹیم نکال کے لے جا رہی ہوں میں تو بہت بیزی ہوں میں تو اپنے بیزی ہوں اور وہ پھر بچے بھی رابیہ کانی کے ہاں بیزی تھے نا اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں بولے تو یہ تو وہ دنیا بھر کا یہ کر رہی تھی جیسے کہ پتہ نہیں وہ بیجنس میں یہی مشین کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے یہی کپڑے سیری ہے جبکہ کچھ نہیں کر رہی ہے بھائی گاڑی میں بیٹھے رہتی ہے پھریداری گھونچو اور وہ ندیم کر کے آتے وہاں پہ بیٹھ کے لوگ کپڑے سیری ہے اور اس کو کرنا کیا ہے بھائی کچھ بھی تو نہیں کرنا ہے پھر بھی بار بار یہ جتانا کہ میں مہنت کر رہی ہوں میں بہت بیزی ہوں میں اپنے بیزی ہوں کچھ چیز میں بیزی ہے بی بی پاہم چور بکی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے گھونچو کے پیچھے نہ ہی تو یہ ٹکٹ کے لیے پیسے لگاتی ہے نہ اس کے کپڑے کے لیے پیسے لگاتی ہے اور نہ گھونچو کو یہ جرا سیوی ریسپیک اور بلکل بھی اس کو ملک کے بس وہ جو پٹے والا رہتا ہے اس سے زیادہ اوقات نہیں ہے گھونچو کی لیکن کچھ نہ کچھ تو بات تھی جس کی وجہ سے مصطفہ کو مو بند کرنے کے لیے اس نے پیسے دی سسور کو نہ ہی تو اس نے جوائلن لے کے گئی نہ ہی اس نے کھانے پہ لے کے گئی اور پھر مصطفہ بھی اچھا ہاں مصطفہ کی یہ والی بات کے اپر بھی مجھے بات کرنی تھی کہ پٹارہ پہلے دوپیر میں دکھا رہی تھی کہ مصطفہ بچوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی کلاس جاتا ہے اکیڈمی جاتا ہے تو پٹارہ ایک بات بتا اب وہ جو فوٹبال کلاس تھی اس کی ایک ایڈمی تھی فوٹبال ایک ایڈمی جا رہا تھا وہی ٹیم پہ مصطفہ کیسے جا رہا ہے یہ والی کلاس مطلب کہ یہ عورت کتنا لوگوں کو یہاں پہ بیٹھ کے فدو بنا رہی ہے یہ جتاتی ہے کہ مصطفہ پڑھائی کرنے جا رہا ہے حالانکہ مصطفہ کی آپ لوگ بیک بیک کچھ بھی نہیں دیکھتے ہوئیں گے نجر آئی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بھی بیک نہیں نجر آئی نا کیونکہ وہ جا ہی نہیں رہے بھائی پڑھائی کری نہیں رہے اس کے بچے اس کا بچہ جا رہا ہے پوٹبال کھیلنے کے لیے اور یہ جھوڑ بول رہی ہے کہ وہ پڑھائی کرنے کے لیے جاتا ہے اور ایک بات ہاں جو ایلینڈ میں بولتی ہے کہ پورا کھالی پڑھائی کیونکہ ویکنڈ نہیں ہے نا پیٹھارا ایک بات بتا ویکنڈ نہیں ہے سب کے بچے سب کی ماں پڑھائی لکھائی پہ دھیان دیتے ہوئے بچوں کو ایسی جگہوں پہ گھومنے نہ لے کے جا رہی ہے نا بچے آ رہے وہاں پہ لیکن تو بہت زیادہ فارق اور گھٹیا عورت ہے کہ بچوں کی پڑھائی کو تو تھوڑے لائن لگا کے بچوں کو لے لے کے گھومتے رہتی ہے چل ان لوگوں کو گھومنا ہے نا وہ بھی ہے تو تیرے ہی رستے دار گھٹیا جو پڑھائی لکھائی چھوڑ کے آ کے ادھر پہ بیٹھ گئے مسکنڈے تو ان لوگوں کو تو گھومنا ساتھ تو تانگی اٹھا کے جب پڑھی رہتی ہے وہ ٹیم پہ گھنچوں لوگوں کو گھوماتا ہے نا تو پھر موٹی سنڈی تے کو لے کے جانے کی کیا جرورت تھی تیرے کو نا سیر پرتری بہانا چاہیے تھا جانے کا اصل میں گھومنا تیرے کو تھا نا کے ان لوگوں کو گھومنا تھا اور تو ہمیسے ہی کرتی ہے ایسے تو پچھلے دنوں بڑا لیکچر دے رہی تھی میں میرے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں میں ان کو اچھی پڑھائی کروانا چاہتی ہوں اچھی ایڈیوکیشن دینا چاہتی ہوں یہ ایڈیوکیشن دے رہی ہے ٹیوٹن نہیں گئے ترے بچے ایسے تو تو بول رہی تھی کہ بچوں کے چھوٹی ہے کیونکہ وہاں کیا حالات ٹھیک نہیں ہے اگر حالات ٹھیک نہیں ہے تو جوئیلنڈ گئی تھی چاہلو ہے کس کو بے وقوب بنا رہی ہے بھائی مت پڑھا کھڑے میں جا تو منوس تیرے سے امید بھی کون رکھتا ہے اچھے کی مہینے میں دو بار کھلی کاری صاحب دکھاتی ہے جب تجھے گھومنا ہوتا ہے گھومنے نکل جاتی ہے پڑھانے پڑھائی دکھانا ہوتا ہے پڑھائی دکھاتی ہے پڑھائی کیا دکھاتی ہے ڈرائنگ دکھاتی ہے کھلی تیووشن گئے ہے اسکول گئے ہے دور پیٹے مو تیرے منوس چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ ویڈیو کسی لوگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیچ